اے سوری اس سلسلے میں انیس تاریخ کو تین بجے روائل پامپ مابل شم سے مار کی ہے اس میں وہ لاہور کے آٹھ جو لوگ اس بات کو سن رہے ہیں کہ آپ لوگ انیس تاریخ کو تین بجے روائل پامپ کے اندر تشریف لے کے ہیں اس کا وہ آغاز کریں گے میں عمید صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس زختر کا جدو جہد تھی اس کو پایا تکمیل تک پچانے کا وقت آپ پہنچا ہے شیئرمنٹ صاحب نے ہمارے لیے دنگے والے کو ایک شور بخش ہے اب ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پچانے اس ووٹ کی شکل میں اپل کو محفوظ کرنے کے لیے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے اس ملک سے اندیروں کا خاتمہ کرنے کے لیے اس ملک میں امن اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے تیس اکتو پر دوہزار گیارہ کے جلسہ ہو تائیس مانس کا جلسہ ہو اٹھائیس سبتمبر کا جلسہ ہو یا انتیس اپریل دوہزار اٹھارہ کے جلسہ ہو انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ پاہے سائی تلے وہاں سے رکھیں گے پاکستان کے پرچن تلے سائے رکھیں گے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی تمام مومنوں سے بزرگوں سے خواتین سے نوجوانوں سے ایک کو بنار پاکستان جانے عمران خان صاحب آپ کو ایک ویزن دیں گے آپ کو پتائیں پی پی ایک سو انتر اور ہم نے ایک سو انتیس کے جلسہ لگائے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں ایک تناور دکھ ثابت ہوگا جس کی روشنی سے جس کے پاس سے پورا ہلکہ جو کہہ مستفید ہوگا بہت بہت شکریہ دیں انشاءاللہ ایم پی ایم پی پی ایک سو انتر کے امیدوار اور طریقہ انصاف کے آگ کے تقریب کے میزبان میں چودری امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور خطاب کریں طریقہ انصاف کے میزبان آج کی تقریب کے میزبان جناب چودری امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے خطاب کریں چودری امین صاحب پرپور تاریو سے استعمال کی دیئے چودری امین صاحب چار بچائے گا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع اس ذات سے کہ جس کے سامنے تمام طاقتیں بے معنی اور فانی ہیں میں سب سے پہلے اپنے قائد علیم امین صاحب ملک زہیرباز کھوکر صاحب اور حاجی کرامت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس حلقے کا جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی آپ نے لگائی ہے پی ٹی آئی کے پی پی ون سکسٹی نائن سے انشاءاللہ ہم آپ کو تحفے میں یہ سیٹ جیت کر دکھائیں گے ابھی تو خان صاحب یہ آواز ہمیں کر کے دکھائیں گے کہ اصل جو گڑھ ہے قلعہ ہے وہ پی ٹی آئی ہے لور کا یہ جو جالی منڈیٹ لے کر یہ مافیا جو مسلط رہا ہم پر ایک چور نواز شریف دوسرے چور میں اس عظم سے اس شیر سے اپنا عظم ثابت کرتا ہوں جو غریبوں کا دیاں پھونک کر تھم جاتی ہے جو غریبوں کا دیاں پھونک کر تھم جاتی ہے ایسی کم زرف ہواوں سے انجھ بیٹھا ہوں میں خان صاحب آپ نے ڈٹے رہے باطل کے آگے آپ ڈٹ گئے جس طرح ہمارا کیپٹن ڈٹ گیا ان کی کرپشن کو ننگا کر دیا پاکستان کی گروس روڈز تک گھس چکا تھا آپ نے ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھا دیا ہم آپ کے بیگ شکر گزارتے ہیں بات پیدا ہوتے ہیں علیم بھائی آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارے رہنماء ہیں اسی طرح ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم آپ کا حراول دستہ ہیں اور آپ کو یہ ہم نے ثابت کہاں سے جانا ہی چاہیے اب ان کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے بہت مہدانی آدموں کا بہت شکریہ ایمین اے جناب شفقت ممو صاحب جناب علیم خان صاحب چوہب صدقی صاحب اور آج کے میس بان چوہری امین صاحب اور میرے عزیز دوستو سٹیج میں بہتے ہوئے قائدین میرے عزیز دوستو بھائیوں بہنوں سب سے پہلے تمہیں کس پرورکار تقریب پر اور اگر ابتدا ایسی ہے تو انتہا کیا ہوگی یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ بہرحال یہ آج کی تقریب اور اس قصد کی اس لیے تریفیت صاحب کو ہمیشہ چالنجز کا مقابلہ کہ اس کا مقابلہ کے چارنجز کا تریفیت بہرحال امتا انا سوہم ہماری جد کرنے خاص اس شخص کو اس کتساف کی کتمنت پہلگ بھائیں میہے مرلہ گناہ ہمین موہر کی قیادت کو اور ہی تمہارے کارکہ پھلش کردکا سیاست میں ایسی چیز ہے جس میں بہترین انٹرسٹ ہوتے ہیں سیاست میں آمداب بہترین ہوتے ہیں پارٹس کے اندر پر اپنے اپنے دائشات ہوتی ہیں اور اس کے وجہ سے پارٹس